اگر ریلائنس ڈیڑھ پرسنٹ اوپر واقعی کھل رہا ہے تو یہ ریلائنس کا نیا ریکارڈ ہائی لگنے کی تیاری ہوگی خیر اس پہ پھر کس طرح کی جرنی ہے اس پہ بھی آگے بات چیت کر لیں گے لیکن ریلائنس سپورٹیو ہے وہ امپورٹن بازار کے لیے اور اچھا مومنٹم لگ رہا ہے شروعاتی ٹکس میں دیکھنے کو ملے گا ویرو شروعات میں تکرہ دیکھیں پری اوپن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ریلائنس ایک ریکارڈ اوپنگ یاد رکھے گا میں پھر کہوں گا دیکھیں کیونکہ ہم نفٹی پہ کمنٹری کر رہے ہیں آشی شروع میں نفٹی بات بھی کر رہے تھے پٹ پلیز جا کر ریلائنس کے اس دور کو یعنی اکیس جون اور آپ سمجھ لیجیے گا کہ سپٹیمبر دو ہزار انیس اس چارٹ کو ریٹ کیجیے گا اس گیرہ میں ریلائنس نے کیا کیا تھا ہمیں ایک فسے وے زون سے بہار نکال کے دیا تھا تو شاید اگر آپ دیکھیں ریکارڈ فورٹس وہ ریلائنس جنریٹ کر سکتا ہے آپ کی سکین پہ ایک دو سٹاک سوال دیکھ لیتا ہے ریکارڈ ہائی پہ ریلائنس کھلنے کی تیاری کرتا ہوا ایک بجرہ HDFC لیکھائیے گا HDFC کیا کھر رہا ہے مانس بہت سنشیپ میں HDFC پہ کیا اپروچ رکھتے ہیں آپ سپیشلی کلوزر ٹو ایکسپاری منتھلی ایکسپاری بہت شورٹس ہیں اس پہ شورٹس ڈیفرنٹلی ہیں لیکن ابھی تک چارٹ کو کوئی ریورسل کے سائن نہیں دیکھتے کمبلے ہیں میرا سمجھنا ہے کہ جب تک بائیس دو پچاس کی اوپر سٹاک نہ نکلے یہاں پر باؤنس بینک لیے پلے نہیں کرنا چاہیے ابھی بھی فیلال کے لیے چارٹ نگیٹیو ہے فیلال کے لیے چارٹ نگیٹیو ہے ابھی آپ باؤنس بینک کے لیے کوئی بھی ٹریٹ پک نہیں کرنا چاہیں گے جب پلیز ایک بار لے کے آئیے گا آپ کی سکین پر ایو سمال فیننس بینک ہے جس تجیکٹری میں ایو سمال فیننس بینک آج کھولے گا یاد رکھی گا کاریس نے اپنے کریئر کا آل ٹائم ہائی تجیکٹری چھوا تھا اور شاید یہ جس زون میں فلوٹ کر رہا ہے it's an آل ٹائم ہائی زون فور ایو سمال فیننس بینک پہلا وہ بینک جو اپنے کریئر کے ہائیس تجیکٹری میں آکے تجیکٹری کرتا ہوا چلیے اب چلتے ہیں آشیش کے پاس وال پہ اس اوپننگ کو بارے کیسے سمجھ دیکھنے کے لئے آشیش روہ تیو چلیے بھائی تیس سیکنڈ بچے ہیں تھرزڈے کا دن ویکلی ایکسپائری کا دن کنٹینس سیشن